یہ کہانی ایک ایسی خوبصورت جوان لڑکی کی ہے جو پیسوں کے چکر میں ایک بھوڑے آدمی سے شادی کر لیتی ہے لیکن جب بھول آدمی اس کی ٹپا ٹپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتا وہ اپنے ہی گراج میں کام کرنے والے ایک افریکن آدمی کو اپنے جال میں فسا لیتی ہے تاکہ وہ افریکن آدمی اس کی ٹپا ٹپ کی ضرورت کو پورا کر سکے اب وہ افریکن آدمی اس کی کہاں کہاں اور کون کون سے فلیبر لگا کر لیتا ہے یہ جاننے کے لیے پلیس بیڈیو کو پورا دیکھیں مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی کام کی تلاش میں گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا تھا اس آدمی کا نام ٹونی تھا دراصل ٹونی ایک میکینک ہے اور اسے گاڑیا ٹھیک کرنا کافی اچھی طرح سے آتا ہے اس کے بعد ٹونی بھٹکتا ہوا ایک گراج میں پہنچتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر ٹونی کو پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس لیے اسے جاب نہیں مل ٹونی کے پاس اس نئے شہر میں کوئی بھی گھر نہیں تھا اس لیے وہ تھک کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ایک جان نام کے بڑھے کو دیکھتے ہیں جو کی اپنا کام ختم کر کے گھر باپس جا رہا تھا تب ہی اس پر ایک آدمی آ کر اٹیک کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے ٹونی بھی وہیں پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور جب وہ یہ سب دیکھتا ہے اور اس آدمی سے لڑنے لگتا ہے وہ اس چور کو پیٹ کر وہاں سے بھگا دیتا ہے تھوڑی دیر بار پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے جس کے بعد جان انہیں سب کچھ بتاتا ہے اسی دوران جان کی بائیب وہاں پر آ جاتی ہے جو کی کافی زیادہ خوبصورت اور جبان تھی اس کے بعد جان اسے ٹونی سے ملواتا ہے اور ساتھ ہی اسے اپنی جان بچانے کے لیے شکریہ بھی کہتا ہے اور ان سب کے بعد ٹونی وہاں سے جا ہی رہا تھا کہ تب بھی جان اسے آج رات اپنے گھر چلنے کے لیے کہتا ہے ٹونی بھی مان جاتا ہے ڈینر کرتے ہوئے ٹونی جان کو بتاتا ہے کہ وہ ایک مکینک ہے لیکن یہاں اسے کوئی بھی کام نہیں ملا یہ سن کر جان اسے کہتا ہے کہ میرا بھی ایک گراج ہے اور مجھے ایک مکینک کی ضرورت ہے اس لیے تم اس پر کام کر سکتے ہو اب ٹونی کو بھی کام کی ضرورت تھی اس لیے وہ ترنت اس کام کو کرنے کے لیے مان جاتا ہے اگلے دن جان ٹونی کو اپنا گیراج دکھاتا ہے اور اسے کام بتاتا ہے جس پر وہ فلحال کام کر رہا تھا ایکچول میں جان اس کار کو اپنی بیوی کے لیے بنا رہا تھا لیکن اس کار کا کاربوریٹر نہیں مل رہا تو وہ ٹونی کو اس کار کا کاربوریٹر دھوننے کو کہتا ہے اب ٹونی کافی من لگا کر کام کرنے لگتا ہے لیکن اسی دوران ہم نوٹس کرتے ہیں لیریسہ چھپکے سے ٹونی کو دیکھ رہی تھی یہ ساری بار ٹونی بھی نوٹس کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے وہ اس سے کافی زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے اور اب اسے ایک جوان اور پڑے اوزار کی ضرورت ہے یہ سب سوچ کر اب وہ بھی لیریسہ کو گندی نظروں سے گھوڑنے لگتا ہے اب یہ سلسلہ لگاتار چرنے لگا تھا اور ایک دن لیریسہ ٹونی کے پاس آ کر کہتی ہے اب تمہیں مجھے ایسے گھوڑ کر دیکھنا بند کرنا ہوگا یہ سب سن کر ٹونی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ٹونی پاس آ کر اس سے کہتا ہے تم اتنی ہات اور جوان ہو تو تم نے لٹکے ہتھیار والے بڑھے سے شادی کیونکہ تب لیریسہ ٹونی سے کہتی ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اس لئے ہم نے ایک دوسرے سے شادی کی لیریسہ ایک بار پھر سے ٹونی کو وارننگ دیتی ہے کہ اب وہ دوبارہ اسے گندی نظروں سے نہ دیکھے لیکن اب ٹونی لیریسہ کی لینے کا من بنا لیتا ہے اور وہ اسے گھوڑنا بند نہیں کرتا لیریسہ بھی یہ سب کچھ انجوائ کر رہی تھی ایک دن جب جون اور ٹونی بیٹھ کر درنگ کر رہے تھے تب ٹونی برف لینے کے لیے کچن میں جاتا ہے یہاں لیریسہ بھی ہوتی ہے وہ اسے قریب آنے لگتا ہے اور بہی کچن میں اس کی اسکرٹ اٹھا کر اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے اور دبا کر سمبوک کرتا ہے اگلے دن جون جب گیریج میں آتا ہے تب ٹونی اسے کہتا ہے اس نے کار کا کاربوریٹر ڈھونڈ لیا ہے یہ سن کر جون بہت خوش ہوتا ہے اور جلدی سے کار کا کاربوریٹر لینے کے لیے بہاں سے نکل بڑتا ہے جون کے بہاں سے جاتے ہی لیریسہ ٹونی کے قریب آ جاتی ہے پھر یہ دونوں مل کر خوب ٹپا ٹپ کرتے ہیں یہی سے ان کا افیر شروع ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جون گھر پر آتا ہے اور وہ اس کار کو ٹھیک کر کے ڈرائب کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے تب لیریسہ ٹونی سے کہتی ہے ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک گلتی تھی اور یہی گلتی ہم پھر سے نہیں دور آئیں گے کیونکہ میں اپنے پتی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی پھر اسی رات ٹونی اور جون بیٹھ کر ڈرنک کر رہے تھے تب جون اتنا زیادہ پی لیتا ہے کہ وہ وہیں پر بہوش ہو جاتا ہے یہ سب ہو جانے کے بارٹ لیریسہ ٹونی سے کہتی ہے کہ اگر میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ بتاتی اگلے دن جون ٹونی کو لے کر ایک گراؤنڈ میں جاتا ہے پھر وہ اسے بتاتا ہے یہ زمین میری ہے اور جلدی ہی اس کی قیمت بہت زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ اگلے چھے مہینے میں یہاں پر ایک ہائیوے نکلنے والا ہے پھر وہ اسے اپنا پلان بتاتا ہے کہ میں یہاں پر ایک ریسنگ اسٹیڈیم کھولنے والا ہوں جس سے میں بہت سارے پیسے کمالوں گا اور اگلے دن ٹونی بھی لیریسہ کو اسی گراؤنڈ پر لے کر آتا ہے اور اسے جون کا پورا پلان بتاتا ہے لیریسہ ٹونی سے کہتی ہے اگر ہمیں ساتھ رہنا ہے تو جون کو ہمیں راستے سے اٹانا ہوگا یہ سن ٹونی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ لیریسہ ٹونی کو مارنے کے لیے کہہ رہی تھی اس لیے وہ اس بات سے شاف منہ کر دیتا ہے اگلے دن جون لیریسہ کو اپنے اسٹیڈیم کا میپ دکھا رہا تھا تب وہ اس کے گلے لگ جاتی ہے اور یہ سب دیکھ کر ٹونی کو بہت گصہ آتا ہے کیونکہ وہ بھی اب اسے چہنے لگا تھا اس رات وہ لیریسہ کے پاس جاتا ہے لیکن لیریسہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں یہ سب بند کرنا ہوگا اور میں یہ سب تب تک نہیں کر سکتی جب تک میرا پتی زندہ ہے یہ سن ٹونی کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اسے لیریسہ کے ساتھ رہنا ہے تو اسے جون کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا اب اگلے دن ٹونی لیریسہ کو گیراز میں لے کر آتا ہے اور یہ دونوں یہاں پر پلاننگ بناتے ہیں وہ لوگ جون کو کیسے ماریں گے پھر ٹونی اسے اپنا پلان بتاتا ہے لیکن یہاں پر لیریسہ ٹونی کی بات نہیں مانتی ٹونی اسے کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد سب کو لگے گا کہ جون کی موت صرف ایکسیڈنٹ ہے پھر وہ اس بات کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ اسے بھی اپنی بورنگ زندگی سے چھٹکارا پانا تھا اب پوری رات ٹونی اپنے اس پلان کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس بات کو لے کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن اب اس کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کے اگلے دن یہ لوگ اپنے پلان کو انجام دیتے ہیں گراج میں جب جون گاڑی کے نیچے کام کر رہا تھا تب ہی بہاں لیریسا آ جاتی ہے اور لیور کو کھینچ دیتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی جون کے اوپر گر جاتی ہے اور اس کی بہیں پر موت ہو جاتی ہے پھر ٹونی لیریسا سے سپر مارکیٹ جانے کو کہتا ہے اور اسے کہتا ہے آگے کی ساری چیزیں میں سمح لوں گا یہاں پر لیریسا کی ہیل میں خون لگ گیا تھا اس لیے وہ اپنے ہیل کو سپر مارکیٹ جانے والے راستے میں ہی فیک دیتی ہے اب لیریسا سپر مارکیٹ میں تھوڑی دیر رہتی ہے جس کے بعد اسے پولس کا کال آتا ہے گھر آنے پر لیریسا بہاں پر ڈیڈیکٹیپ کرن کو دیکھتی ہے جو کیوں سے بتاتے ہیں کہ جون کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے یہ بات سن کر لیریسا نورنے کا ناٹک کرنے لگتی ہے کہ ڈیڈیکٹیپ کو اس پر کوئی شک نہ ہو اگلے سین میں ہم ڈیڈیکٹیپ کرن کو اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے مل کر ہی جون کو مارا ہے اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے ادھر ٹونی اور لیریسا مل کر اس ہیل کو ڈھون لیتے ہیں جس میں جون کا خون لگا ہوا تھا اور وہ ترنت ہیلز کو جلا دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد پولیس آس پاس چھانبین کرنے کے لیے آ جاتی ہے لیکن ان دونوں نے سب بھی ثبوت کو مٹا دیا تھا اس لیے انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اس کے اگلے دن ڈیڈیکٹیپ ٹونی سے پونستاج کرنے کے لیے آتے ہیں تب ٹونی کہتا ہے گراج کا لیبر کافی پرانا ہے اور اس بجے سے وہ ٹوٹ گیا اور جون کی موت ہو گئی ڈیڈیکٹیپ کو ٹونی کی اس بیان پر یقین نہیں آتا اس لیے وہ اس پر چپ چاپ نظر رکھنے لگتا ہے ایسا ہی کچھ دن بھی جاتے ہیں اور ایک دن ڈیڈیکٹیپ لیریسا کو کال کر کے کہتے ہیں کہ کل صبح تمہیں اور ٹونی کو پونستاج کے دوران پولیس پسٹیشن آنا ہوگا اگلی صبح جب یہ دونوں پولیس پسٹیشن کے لیے نکلتے ہیں تب ہی ڈیڈیکٹیپ لیریسا کے گھر جا کر بہاں کی تلاشی لینے لگتے ہیں کچھ دیر بار ڈیڈیکٹیپ پھر سے ٹونی سے ملتا ہے اور ٹونی کو بتاتا ہے کہ جون کی موٹ ٹریکٹر کی ایک بار گرنے سے نہیں ہوئی بلکہ دو بار گرنے کی بجے سے ہوئی ہے اس بات پر ٹونی ساف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں جس کے بعد ڈیڈیکٹیپ انہیں چھوڑ دیتا ہے آگے جب ٹونی اور لیریسا گھر جا رہے تھے تب لیریسا بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں پکڑے جائیں گے لیکن ٹونی اسے سنبھالتا ہے اور دلاسہ دیتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہاں لیریسا ٹونی کو گوڈ نیوز دیتی ہے کہ وہ ٹونی کے بچے کی ماں بننے والی ہے جس سے سنکا ٹونی بہت خوش ہو جاتا ہے اسی را ٹونی اس کے بارے میں کافی زیادہ سونچتا ہے اور آخر کار وہ اگلے دن بنا لیریسا کو بتایا پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ اس نے جون کو مارا ہے اور اس میں لیریسا کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے ادھر جب لیریسا کی آنگ کھلتی ہے تو اسے ایک لیٹر ملتا ہے اس میں ٹونی نے لکھا تھا کہ جب میرا جنم ہوا تھا میرے ماں باپ بھی جیل میں تھے اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ بھی جیل میں پیدا ہو اس لیے میں خود کو پولیس کے حوالے کر رہا ہوں ایسے ہی کئی مہینے بیٹھ جاتے ہیں اور اب چون کا اسٹیڈیم بن کر تیار ہو گیا تھا جسے لیریسا ہی سمال رہی تھی یہ بجنس کافی سکسیسپل ہو گیا تھا جس وجہ سے وہ کافی پیسے چھاپ رہی تھی دوسری طرف ٹونی ابھی بھی جیل میں تھا وہ اسے اکثر اس کے بچے کی فوٹو بھیجتی تھی جسے دیکھ کر ٹونی من ہی من بہت زیادہ خوش ہوتا تھا آگے ہم لیریسا کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے اسسٹینٹ سے اس کے بچے کی فوٹوز لے رہی تھی یہاں پر ہمیں کہانی کا سب سے بڑا سسپینس پتا چلتا ہے لیریسا کبھی پریگننٹ ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بچہ ہوا تھا جو فوٹوز وہ ٹونی کو بھیج رہی تھی وہ اس کی نہیں بلکہ اس کی اسسٹینٹ کے بچے کی فوٹو تھی یعنی کہ ابھی تک مووی میں جو کچھ بھی ہوا وہ پلان تھا ساتھ ہی ہم لیریسا کے ساتھ ایک لڑکے کو بھی دیکھ پاتے ہیں اور وہ لڑکا وہی تھا جس نے مووی کے سٹارٹ میں جون پر حملہ کیا تھا اس لڑکے کا لیریسا کے ساتھ بہت سمیسے افیر چل رہا تھا مووی کے سٹارٹ میں یہ لڑکا جون کو مارنے والا تھا یہ تبھی ٹونی بیچ میں آ گیا جس سے ان دونوں کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا اس لیے ایک نیا پلان بنایا جس سے آج جون مر چکا ہے اور اس کی پوری پروپٹی بھی مل گئی ہے مووی کے لاسٹ میں ہم ٹونی کو دیکھ جسے پولیس والے جون کو مارنے کے جرم میں فانسی دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے